یہ دو صورتیں ہیں نا صاحب یہ رحمان و وریم رحمان و وریم رحمان و وریم ہے نا سمجھے اب جو سمجھ لیسے ان دونوں اسما کا ان دونوں صورتوں کو بڑا تعلق مارفت تو رہیم میں ہوئی مارفت سے خالی رہوان بھی نہیں ہے کیونکہ مہربانی کے بغیر مارفت نہیں آتی ایک رحم میں ایک قدم ہے رحم کو وہ ہے کہ جو تُو مانگے ملیا ہے اور کرم وہ ہے کہ جو تُو نہ مانگے وہ بھی ملیا ہے سور رحمان کی بات تو یہی ہے نا آپ یہ جو تُو نا ال رحمان اس کے بات کیا بات ہے سور رحمت یہ ہے کہ قرآن سمجھ یہ نہیں کرتا کوئی ایسے کہتا ہے سور ملک کیا آپ نے کرلی ارادوں کے بارے مختلف نہیں کرتا میں نے بہتا ہے سور ملک کے رحمان آج پہلی دفاعیت میں مختلف کی ہے آج تک سور ملک میں نے مختلف کی ہے سور ملک کیوں بہر ہر جو سور ملک اس کو یاد ہو یہ دونوں بات ہے اس سورت کا یہی کمال بات میں سمجھتا ہوں اسے دار اور کیا بات ہوگی جس کو سور ملک یاد ہو اور اس کی مدامت رکھتا ہو وہ بے ایمان نہیں مرے اور اس کی مغفرت یقینی ہوتی ہے سلام اللہ اللہ کی باب رہا ہے اچھا کسی بھی سورت پر آجاؤ لیکن یہ واقعی سورتیں ایسی ہیں اب سورہ رحمان کو دلھن کہا گیا ہے وہ صرف قرآن یہ قرآن کی دلھن ہے اور دلھن تو بہر ریڈی ہوگی اور پھر دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کون پوچھتا ہے کون پوچھتا ہے کس زورت طریقے ہیں ہم کلاب ہیں اگر اس کا بندہ مشاہد ہو جائے نا تو ساری کائنات کے لئے ہر واقع بیلد میں رہے ہیں ریڈ سے پڑا دیتی پیشہ پڑ دے گا ریڈ کی محبت سے نکال دیتی ختم ہوگئی یعنی کہ دلھن اپنی محبت میں ممتلا کرتی کسی اور کی نہیں جنگ فرمسور خرم 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 اللہ برسلہ وہ یہ پائلٹ نہ ہمارے 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 ازداد تھے انسوس کے ذرہ بوستے وہ پہلے لئے اس سن پیسٹ ہوں میں نے سورہ یاسن وہ سورہ رمان دکھا پڑا یہ والی آیا کہ پائلٹ یہاں یا معاشری زندے والی سے اسے لے کر اور خلط انتہ سران اس کو پڑھا گا جب جنگ شروع ہوئی اس نے انسوس لگا تھے انہوں نے کہا کہ جب بیٹھے نا یہ آیت کا بیٹھتا یہاں سے کہتا ہے یہاں سے کہتا ہے جب جنگ ملک ہوئے تو کچھ بیٹھتا ہے انہوں نے کہا بھیک میں تو بڑا کمال کیا بھائی کہ رہا ہے میں نے یہ آیت پڑھی وہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا یہاں سے کہتا ہے وہاں سے یہاں نے ایک نیٹوں مار گرائے تھے ایک ہی جاہستہ نا پاکستان کے پاس ہاں جانتے والا ایک ہی جاہستہ یہاں سے پچھتا ہے یہاں سے پچھتے کا ایک ہی جاہستہ بات یہ ہی ہے سب سے بڑی بات ہی ہے ہم تو نہیں سمجھتے مولا ہے کائنات علی کرم اللہ بچا تو جب خیبر کا علم دیا گیا اور خیبر آپ نے سننایا کہ آج علم اس کو دیا جائے گا تو فاتح خیبر ہوتا ہے دو دفعہ دین دفعہ مسلمان واپس آگئے تو آپ کو پھر دیا گیا تو آپ نے آنکھیں دھو رہی ہیں تو آپ کی آنکھیں نہیں کنفیت پڑی تکلیف تو آپ سرکاری آپ کے لئے آپ کی آنکھیں گے کیونکہ آپ آشتوں میں چشم کے مریض ہیں اسی لئے وجہول قریب آگیا ہے تو آپ جب ترہ سیبر پہ پہنچے ہیں آپ نے سوڑے پڑی تکلیف پڑی تکلیف حضرت فاجہ حسن بسلی دبائیت کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ مضمبر پڑی اور ہاتھ اپنے اس کے دروازے کی نیچے ڈا دیا اس کے خیبر ہٹھڑ پڑی تو میری دو انگلیاں گئی تھی اندر کو پورا ہاتھ نہیں جا رہا تھا صرف دو انگلیاں گئی تھی تو جب میں نے یہ پڑھ کر اس کو ڈھٹکا دیا تو پورا خیبر کا دروازہ نکل کے بعد جا پڑا اور سنتر گل دور گئے ہاتھ اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہدا ہو گیا اب وہ دروازہ اٹھانے کی بات ہوئی کہ دروازہ اٹھایا جائے تو چالیس لوگ اس کو اٹھا رہے تھے جس میں حضرت علیمی شامل تنیو اٹھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یا بھی تم نے تو اکیلوں کھاڑا دیا اس کی کوئی ویڈیو تک نکل گئی اب کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ صورت میں نے سورہ مزمد پڑھئی تھی اور جبرائیل میرے ساتھ تھی کیا فرما کیا فرما ہے